السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ کا دبائی اشارجہ ائرپورٹ پر کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے آنے پر تو آپ کیسے اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میسج یا سیمیس ریسیب نہیں ہوا اگر آپ کو ریپورٹ نہیں ملتی تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے دو اپلیکیشن ہیں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہیں پہلی میں آپ جو پلے سٹور ہے اس کو کھلیں گے تو اس میں ٹائپ کریں گے پیور ہیلتھ پی ایچ سگرینی کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو میں نے آلڈی انسٹال کی ہوئی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے اور دوسری ایک ہے الہسن الہسن یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور انسٹال کرنی ہے انسٹال ہونے کے بعد یہ دو اپلیکیشن آپ کے پاس آ جائیں گی میں سب سے پہلے الہسن کھولتا ہوں اس میں چیک کرتا ہوں کہ میں ریزلٹ آ رہا یہ جو اپلیکیشن ہے آپ کوئرنٹائن والے ہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کے لوکیشن ایکسیس ہوگی کہ آپ کس جگہ پہ ہیں کیا کر رہے ہیں اس میں یہ فنکشنیل ایڈی بھی ہے یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمیلٹس ایڈی نمبر انٹر کرنا ہے اور یہ ایک ایگورنمین کے طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ کوئرنٹائن والے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو یہ ڈاؤنلوڈ ضرور کرنی ہے اپنے موبائل میں اور یہ اپنے فون نمبر لکھنا ہے ایک موبائل نمبر پہ ایک کوٹ جائے گا وہ اپنے لکھنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اس میں کریٹ ہو جائے گا اور اس سے آپ کی ٹریسنگ ہوگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں گھر پہ ہیں یا کہیں باہر گوم رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اور یہ اپلیکیشن انسٹال کرنا ضروری ہے تھوڑی دیر میں یہ آپ کو میسج رسیب ہو جائے گا جیسے کہ مجھے رسیب ہوا ہے میں اس کو کھول کے چیک کرتا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے تھری سیون فائی فائی زیرو سیون یہ کوڈ مجھے آیا ہے یہاں پہ میں لکھوں گا یہ والا کوڈ اور یہاں پہ آپ نے اگری کرنا ہے نیچے اگری جو ہوگا وہاں پہ کھلک کرنا ہے اور اس طرح آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنے نام پہ کھلک کرنا ہے جس کا نمبر سے آپ چیک کر رہے ہیں اور یہ اکثر اس میں اپڈیٹ نہیں آتی یہ ٹائم لینے کے باوجود آپ کو ریزلٹ نہیں دیتی یہ اپلیکیشن جیسے کہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہاں کے نوڈ ریزلٹ ٹیسٹ ریزلٹ اس اویلیبل دونٹ واری اب ہم دوسری اپلیکیشن کھولتے ہیں پی ایچ سکریننگ کے نام سے جو ہے اس کو میں اننسٹال کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میں خود نہیں ہوں میرے بھائی کا میں چیک کر رہا ہوں اور وہ آر ایڈی کارنٹائن میں ہیں یہاں پہ امریٹس ایڈی نمبر آپ نے انٹر کرنا سب سے پہلے ڈیٹ اپ بارت آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ سکرول آپ سکرول لونگ کر کے آپ ڈیٹ اپ بارت سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں سیلیکٹ کروں گا نینٹین ایٹی فور اور پانچ جنوری پائی جنوری نینٹین ایٹی فور اور یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے یہاں پہ امریٹس ایڈی نمبر لکھنا ہے آپ نے سارچ ریزلٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں کوئی ریزلٹ نہیں آرہا دونٹ وری اب ہم پاسپورٹ نمبر سے چیک کریں گے کیونکہ اکثر انہوں نے امریٹس ایڈی نمبر نہیں لکھا ہوتا پاسپورٹ نمبر لکھ دیتے ہیں تو دونٹ وری یہاں پہ اپنے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے پاسپورٹ نمبر اے سی فور فائیو نائن سیون ایٹ زیرو وان ہے میرے بھائی کا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ ریزلٹ آ جاتا ہے کلک کرنے کے لیے موبائل نہیں ہے تو دونٹ وری آپ کمپیوٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ ہم لوگ سرف کریں گے سب سے پہلے جو ہے گوگل وزٹ کریں گے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ بھی یا کمپیوٹر پہ بھی گوگل پہ لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ پیو اور پی ایچ سگریننگ آپ نے لکھنا ہے پی ایچ سگریننگ ساتھ میں کوویڈ نائنٹین ریزلٹ یہاں پہ شارٹ کٹ آپ لکھیں گے یہ آجائے گا لنک آپ کے پاس پہلا اس میں سے پہلا لنک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ ڈائریکٹ آپ ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہ کھل گئے ویب سائٹ یہاں پہ آپ نے دیٹ آف برت سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سال سیلیکٹ کرنا ہے نائنٹین ایٹی فور میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے لیفٹ رائٹ جو ایروز بنی ہوئی ہیں بریکٹس ان میں کلک کریں گے تو آپ مہینے پہ چلے جائیں گے یہاں پہ پانچ جنوری میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد میں پاسپورٹ نمبر سے آ رہا تھا ان کا ریکٹ اور میں بتاؤں گا کیوں آ رہا تھا برابر کیوں نہیں آ رہا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس سی فور فائب نائن سیون ایٹھ رو ون جو کہ میرے بھائی کا پاسپورٹ نمبر ہے سچ پہ کلک کرتا ہوں تو سکرول ڈاؤن کریں گے دیکھیں ان کا ریزلٹ آ گیا ہے یہاں پہ ایمریٹس ایڈی نمبر غلط لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا ایمریٹس ایڈی پہ جو ان کا ریزلٹ تھا وہ نہیں آ رہا تھا اور اب میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ ایمریٹس ایڈی پہ دوبارہ یہاں پہ میں ٹریپل ٹو 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 لکھتا ہوں مور ٹائم سرچ کرتا ہوں اور نیچے ریزلٹ آ گیا ہے لیکن یہ آپ کو کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں شاید آپ سوچیں پہلے کا ہے یہاں پہ پھر سے میں ڈیٹس سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیٹا برت نائنٹین ایٹی فور اور یہاں پہ ماہینے کو میں لیفٹ بریکٹ سے کلک کر کے پیچھے جاتا ہوں جنوری فائی میں سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایمریٹس ایڈی ٹو ٹو لکھوں گا اور یہ انڈ تک ٹو ہی لکھنا میں نے یہاں پہ سرچ پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس ریزلٹ آ گیا ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا ایمریٹس ایڈی نمبر غلط لکھا ہوتا ہے یہ آپ کا پاسپورٹ نمبر غلط لکھا ہوتا ہے اگر دونوں میں سے آپ کا نہیں آرہا تو پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نارمال یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے موبائل نمبر تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں اچھی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ